لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹوپک پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں گا یہ بڑا سنسٹیف ٹوپک ہے کہ یہود و نصارہ ان کا جب ذکر آتا ہے تو لوگ فوراً قرآن کی ایک آیت کی طرف جاتے ہیں اور اسے برمنہ کوٹ کرتے ہیں چاہے وہ اس کا کانٹیکس جانتے ہوں اس کا پسے منظر جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں وہ فوراً آپ کو قرآن کریم کی جھٹ سے یہ آیت سنائیں گے یا اس آیت کا ترجمہ سنائیں گے سورة النساء میں اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ آیہ نمبر ہے 144 ایک پھر یہ سنا دیں گے آپ کو یا پھر آپ کو ایک آیت یہ سنائیں گے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم یہود و نصارہ کو اپنا غلی نہ بناو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا یا ولی بنائے گا لفظِ ولی یوز کرتا ہوں پھر اس کی تشریح کروں گا وہ ان میں سے ہے اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والوائے تو ایک آیت تو آپ کو وہ جھٹ سے یہ سنائیں گے یا وہ سورہ نصارہ والی آیت سنائیں گے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایوہ الذین آمنوا لَتِتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا نَا بَنَاؤُوا کَافِرُونَ کو دوست اب یہ دونوں باتیں جو ہیں نا یہ آدھی آدھی باتیں ہیں اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن میں پکن چوز کرتے ہیں جو اپنی مرضی کیا ہے وہ لے لیا جو اپنی مرضی کا نہیں ہے وہ چھوڑ لیا حدیث میں بھی یہی معاملہ کیا ہوا ہے قرآن میں بھی یہی معاملہ کیا ہوا ہے سارے دین میں یہی معاملہ کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں ہم خود کنفیوز ہیں اور نفاق کا شکار ہیں اور ہم اپنے عمل سے منافقت شو کرتے ہیں قرآن کریم پورا پڑھنا چاہیے اور آیتوں کو بھی پورا پڑھنا چاہیے بعض دفعہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے آگے پیچھے کی آیتیں بھی پڑھنی چاہیے اور آیات کو سمجھنے کے لیے تفسیر بھی پڑھنی چاہیے اب یہ دیکھیں یہ جو آیت ہے جو میں آپ کو ابھی سنائی ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 144 پہلے اس پہ بات کرتے ہیں پھر وہ یہود و نصارہ والی آیت پہ بات کریں گے اور پھر قرآن کے دیگر پہلوں پہ بات کریں گے تاکہ بات واضح ہو کیونکہ اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ وہ ایک تصویر شیر کی کہ یک جہدی کا اظہار اہل کتاب نے کیا مسلمانوں سے جب مسلمانوں پر کوئی کڑا وقت آیا تو اس میں سے ایک جھلک میں نے آپ کے ساتھ شیر کی جو اس مسجد میں ہوئی جس میں میں جاتا ہوں تو وہاں پر میں نے الحمدللہ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کیا اور یک جہدی کے لیے وہ سب ہمارے لیے جمع ہوئے تھے ہم سے یک جہدی کے لیے وہ جمع ہوئے تھے تو اگر کوئی آپ سے یک جہدی کا اظہار کرے اور آپ کے پاس آئے آپ سے ملنے کے لیے اور آپ سے اظہار محبت کرے تو کیا آپ اس کو جھڑکتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو نہیں لیتے کافروں کو اپنا اولیاء یا تم یہود و نصارہ ہو اور پھر قرآن کہتا ہے کہ نا نا ہم تو تمہیں اپنا دوست نہیں بنا سکتے ہم تو تمہیں اپنا ولی نہیں بنا سکتے تو جاؤ بھاگو یہاں سے کیا یہ اسلام ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن کو سمجھتے نہیں نہ اللہ کے پیغام کو سمجھتے ہیں اور خود آدھی آدھی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان آیات کا نہ یہ پسے منظر ہے نہ یہ آیات اس لیے ناظر ہوئے آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ نیوزیلنڈ میں ایک مسجد میں کتنا ایک ظالمانیاں کام ہوا ایک سے زائد مسجد میں اس بدبخت نے آ کر کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا اسی سال کی بات ہے اتنی دور نیوزیلنڈ اور کہاں امریکہ ایک چھوڑی سے شہر میں جہاں کوئی ایک لاکھ لوگ بھی نہیں رہتے اور مسلمان تو ہزار بھی نہیں ہیں ایک میں سے سوا بھی نہیں ہیں اور حالت یہ تھی کہ جب وہ ایونٹ ہوا ہے آپ کی یقین نہیں کریں گے یہاں کی چرچس کے پادری مسجد میں آئے ہم سے ملنے کے لیے اپنے ساتھ پھولوں کے گلدستے لائے اظہار یک جہتی اور ساتھ ساتھ افسوس کرنے کے لیے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے گویا قریب کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس سے ان کے دل دہل گئے ہیں یہودیوں کے سنگاگ سے ریپریزنٹیٹیو آیا وہ اپنے ساتھ کارڈ لے کے آیا اور وہ بھی سب سے پہلے جو شخص ملدد میں آیا وہ یہودیوں کے پاس سے ان کے سنگاگ سے ان کا بندہ تھا جو یہ بتانے آیا تھا حالانکہ وہ خود اتنی اقلیت ہیں کہ ہم سے ہماری ہی یا ہم سے بھی کم ہیں شہر میں کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بڑی حیرانی ہوگی آپ کو کہ یہاں پر کچھ ایسی مساجن ہیں جن کی زمین کی الارٹمنٹ یا جو آج قائم و دائم چل رہی ہیں اس میں ان یہودی پولیٹیشنز کا بڑا ہاتھ ہے جو ان علاقوں میں جیتے اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے خدا کے لیے قرآن کو کھیل نہ بناو قرآن کو اپنے مفادات کا ذریعہ نہ بناو اور قرآن کو پورا پڑھو اب یہ جو آئے تھے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ بناو کافروں کو اپنا ولی مِنْ دُعْنِ الْمُومِنِينَ مومنین کو چھوڑ کر بات سمجھ میں آئی پوری بات پڑھا کرو کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مومنین کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور کافروں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اس بارے میں کہا اَا تُرِيدُونَ اَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُمِنَا کیا چاہتے ہو تم کہ مہیا کر دو اللہ کو اپنے خلاف کوئی کھلی حجت اور یہ مدنی دور کی بات ہے کہ جب عوث و خضرچ ان میں منافق بھی تھے ان میں مسلمان بھی تھے ان میں مشرق بھی تھے سب ملے ہوئے تھے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے کچھ نہیں لائے تھے کچھ بظاہر ہی مان لائے تھے اور ان کی یہود سے بڑے اچھے تعلقات تھے اور یہودی مدینے میں بہت سارے قبائل آباد تھے صرف یہ تین قبیل آباد نہیں تھے جن سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی سیرت نبی میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس میں بات کی کہ بھئی بنو قینوقات تھے بنو نظیر تھے انہوں نے تو غداریاں کینا تو نکالے گئے یا مارے گئے لیکن بنو سالبہ بھی مدینے میں رہتے تھے ان کا ذکر کیوں نہیں آتا ان کا ذکر اس لیے نہیں آتا کیونکہ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ وہ اس ماہدے میں شریک تھے جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں ہوا تھا اور وہ پابند رہے اس طرح کے اور بہت سارے قبائل تھے مدینے میں جنہوں نے خلاف وردی نہیں کی ان قوانین کی ان ماہدوں کی جنہوں نے مسلمانوں سے کیے تھے اس لیے ان سے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی ان کے ساتھ معاشرتی معاملات چلتے رہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا کہ جو منافق ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ہرگز نہ پائیں گے وہ اپنے لئے کوئی بھی مدد اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لئے کوئی بھی مدد گا تو یہ بات جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اچھے خاصے مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرتے ہیں اچھا ایک سیچویشن تو یہ ہوتی کہ مسلمان ظالم ہوتے ہیں ایسے ظالموں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں سے مدد حاصل کرنا جو انصاف پسند ہوں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے ایک ظالم حکمران آپ پر بیٹھا ہے دن رات آپ پر ظلم کرتا ہے عصمت دریان کرتا ہے ایسے ظالم جابر مسلمان حاکم سے تو بہتر نہیں ہے وہ جو انصاف پسند ہوں اور غیر مسلم ہوں اگر یہود اور نصارہ اتنے ہی بلکل ہم نے ان کا بائیکوٹ کرنا تھا تو مجھے یہ بتاؤ اللہ کے بندوں کہ پہلی حجرت مسلمانوں کی کہاں ہی تھی مدینہ سے پہلے مسلمانوں نے کہا ہجرت کی تھی دو دفعہ ایک عیسائی بادشاہ کے ملک کیونکہ وہاں عدل تھا وہاں انصاف تھا تو خدا کے لئے قرآن کو کھل نہ بناو اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناو اس کا بھی کانٹیکسٹ ہے غزوہ احد کے بعد مسلمان در گئے تھے اور منافقین نے بڑی کوشش کی ان لوگوں کی ایمان کو متزبزب کرنے کے کہ آؤ ہم جا کر یہود کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے دیکھو کتنا بندہ مر گئے آپ کفار جب نیکس ٹائم آئیں گے بڑی تعداد میں آئیں گے تو اس میں اللہ تعالی نے اس بات کو ظاہر کیا کہ دیکھو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملکہ ایک سپورٹ سسٹم منا رہے ہیں یہود کا ایک سپورٹ سسٹم ہے تم اپنا سپورٹ سسٹم مناو بعضوہم اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کی سپورٹ میں کھڑے ہیں تم بھی ایک دوسرے کی سپورٹ میں کھڑے ہو وَمَنْ يَجَوَنَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ اور جو اس سپورٹ سسٹم کی خلاف جائے گا وہ پھر اس سپورٹ سسٹم میں ہوگا جس کے اندر وہ جانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والوں کو تو یہ تو سپورٹ سسٹم کی بات ہو رہی ہے ولی کا مطلب صرف دوست تو نہیں ہوتا پیٹرنیج بھی تو ہوتا ہے اچھا اب آجائیں قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں ہم تو قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو پورا مطالعہ ہونا چاہیے اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں بنو تم قائم رہنے والے راستی پر اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر راہ راست پر تم رہو تم گواہی دینے والے بنو انصاف کی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو اور تمہاری کسی قوم سے دشمنی کس چیز کا سبب نہ بنے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو کوئی تمہارے ساتھ اچھا ہے تم اس کے ساتھ برے ہو تو یہ انصاف ہے اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اِعْدِلُوا انصاف کرو ہُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى اور یہی بات زیادہ قریب ہے تقویٰ کے تو انصاف کرنا تقویٰ کے قریب ہے قرآن آدھا آدھا پڑھ کے اپنی مرضی کی امپلیمنٹیشن کرنا یہ تقویٰ سے تمہیں دور کر رہا ہے انصاف سے تمہیں دور کر رہا ہے تو قرآن میں اپنی منمانی تو نہیں کرونا یار اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے پھرتے ہو اچھا آگے آئیے قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَلِي الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ نہیں منا کرتا تم کو اللہ لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ تمہیں نہیں منا کرتا اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے کوئی جنگ نہیں کی تم سے دین کے معاملے میں کو بھی نہیں جھگڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا تمہیں اس بات سے ایسے لوگوں کے بارے میں منع نہیں کرتا کہ تم ان سے اچھا صلوق کرو تو یہ تو قرآن خود حکم دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے دشمن نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا وہ لوگ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی تم ان سے اچھا سلوک کرو اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا قرآن نے کہ تم انصاف کا برطاو کرو ان کے ساتھ ان تبروہم وتقسطو علیہم ان اللہ يحب المقسطین کہ اللہ تو بے شک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آگے فرمایا اب فرمایا کہ البتہ منع کرتا ہے تم کو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں یہ کہا الفاظ دین کا معاملہ ہے جائداد کا معاملہ نہیں ہے کوئی دنیاوی منفیت کا معاملہ نہیں ہے دین کے معاملے میں جنگ کی اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور مدد کی ایک دوسرے کی تمہارے نکالنے میں کہ تم ان سے دوستی کرو اس معاملے میں منع کرتا ہے اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہے تو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تم کہتے اس کے ساتھ بھی برا سلوک کرو اس کے ساتھ بھی یہ بڑا مسئلہ ہے میں نے دوغلاپن بہت دیکھا ہے مسلمانوں میں یا تو سامنے بڑے اچھے پڑیں گے اور پیچھے پھرتے اس کی برائی شروع کر دیں گے کہ بھئی وہ نہیں جی قرآن کہتا ہے جی قرآن تو پھر یہ بھی تو کہتا ہے قرآن یہ اچھا سلوک کرنا ہے کہ کوئی پیچھے مڑا تو اس کی برائی شروع کرتا ہے یہ انصاف کرنا ہے تم دین کو اپنی مرضی سے چلاتے ہو مسئلہ سالہ یہ ہے کیونکہ تمہارے ایک پولیٹیکل بینفٹ لیتے ہو تم ریلیجن سے پھر ایسا مسئلہ ہے نا تو پھر ان لوگوں سے بھیک مانگنے بھی مت جائے کرو کیوں جاتے ان کے آگے اپنا کشکول لے کے کہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے قرضیں نہ لیا کرو پھر ان سے اگر اتنے ہی بڑے دشمن ہیں ان کے ملکوں میں مت آیا کرو ان کو اپنے ملکوں کے ویزے بھی مت دیا کرو دے دیکھو قرآن کو اور حدیث کو کنٹیکسچلی پڑھو اس کو سمجھو اور یہ نراز ہونے کی بات نہیں ہے ایک کوفت ہوتی ہے کہ جب مسلمان اس جہالت کا اظہار کرتا ہے تو کوفت ہوتی ہے ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں رحمت للعالمین کا ماننے والا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھر ایمان لائے اور دل اتنے تنگ ہیں اس کے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے نہیں بنتی اور دوسرے کو بھی برداشت نہیں کروں گا پھئی جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تم اس کے ساتھ اچھے رو دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات میں بتائی کہ یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء ایک اور جگہ پر کہ ایمان والوں بنو تم قائم رہنے والے راستی پر اللہ کی قاتل گواہی دینے والے انصاف کی اور ناباعث بنے تمہارے لئے دشمنی کسی قوم کی کہ تم انصاف کو چھوڑو انصاف نہیں چھوڑنا تم نے تم نے انصاف کرتے رہنا ہے یعدیلو کیونکہ یہ تقوی سے قریبی عمل ہے تو وہ ایک الگ بات تھی ایک الگ بات اچھا اسی طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخیدوا آباءکم و اخوانکم اولیاء کہ دیکھو اپنے آباؤ اجداد اور اپنے بھائیوں کو اس معاملے میں اپنا دوست نہ بناو کہ ان استحب الكفر علیل ایمان کہ وہ تم ایمان کے معاملے میں تم ان کی مدد کرو اور وہ کافر ہوں اور ایمان کے خلاف تم ان کی مدد کرو جو اس قسم کا معاملہ کرے گا وہ ظالم ہے بات تو بڑی واضح ہے نا کہ تم ایمان کے خلاف تو مدد نہ کرو ظلم کے خلاف مدد کرو لیکن ایمان کے خلاف مدد نہ کرو اگر کوئی ظالم آدمی ہے ظالم حکمران ہے مسلمان ہے تو اس کو روکنا ایک مسلمان کا کام ہے اگر وہ طاقت رکھتا ہے یا کسی اور انصاف پسند کے ساتھ مل کے اس آدمی کو روکے جو ظلم کرتا ہے تو یہ جو بات ہے نا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین تو نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر تو یہ بات واضح ہے تو آدھی بات جو پڑے گا وہ کیا پڑے گا کہ نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست وہ یہاں لا کے بات چھوڑ دے گا کیونکہ یہاں اس کا مطلب نکل رہا ہے اس لیے وہ بات پوری نہیں کرے گا جس کو بات پوری کرنی ہوگی وہ قرآن کی تمام آیتوں کو سامنے رکھے گا اور اس کے بعد بات کرے گا تو اگر یہاں با علا کے بات چھوڑ دی جائے تو بات کا اور مطلب نکلتا ہے اور جگہ جگہ ہمارے ہاں اسی قسم کے پرچار ہوتے ہیں آدھی آدھی بات اور نفرتوں سے دلوں کو بھٹ دیا جاتا ہے جو دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہوں وہ کیا محبت کا پیغام دیں گے پھر اتنے نفرتوں سے بھرے ہوئے گندے سخت دل لے کر تم کہتے ہیں رحمت للعالمین کو مانتے ہیں تم جھوڑ بولتے ہو تم رحمان کی عبادت کرتے ہو تم رحیم کی عبادت کرتے ہو یہ اللہ کی صفات ہے نا اللہ کی صفات ہے الرحمان والرحیم تو رحمت للعالمین کا تم نے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر اتنا کرود اتنی نفرت تمہارے دل میں کازے آگے یار تمہارے دلوں کو تو بہت نرم اور گداز ہونا چاہیے پیارا ہونا چاہیے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا ہو اس کے اچھا ہونے سے پہلے تم اچھے ہو کبھی کبھی تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ خیال ان کو ہمارا ہے تو ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کے فون آتے تھے مجھے یونیورسٹی کے ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں کہ بھئی تم تو ٹھیک ہونا تمہیں تو کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں کرتا نا کوئی کیا ہم نے تھی ہماری اٹھارہ انلیس بیس سال مجھے یاد ہے ہم کہیں گئے تھے یونیورسٹی کے دن تھے رمضان کا دن تھا کیونکہ میں نے روزہ رکھا تھا میری وجہ سے میرے ساتھ جتنے لوگ تھے نا اس ٹور میں کسی نے لنچ نہیں کھایا کہ میرا روزہ انہوں نے ہم نے جب رات کا کھانا کھایا تو انہوں نے میرے لیے کھانا بچایا وہ کھانے پہ میں نے وہ کھانا میں نے سہری میں کھایا سارا دن کسی نے کھانا نہیں کھایا رات کو افطار کے بعد سب نے ڈنر کیا میرے ساتھ میں مانتا ہوں سردیوں کے دن تھے روزے چھوٹے تھے لیکن ان کو کیا ضرورت تھی دس گھارہ گھنٹے میرے لیے بھوکا رہنے کی تو ایسی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ نا جب آپ دور سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ سمجھ نہیں پاتے اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر اتنے ہی برے تھے یہ تو قرآن کریم میں یہ بات اللہ عزیز و جل کو فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے سب سے قریب تم نصارہ کو پاؤ گے لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اور تم پاؤ گے سب سے زیادہ قریب مودہ دوستی میں پیار میں محبت میں گدازی میں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَا ہم نَصَارَا ہے کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُحْبَانَا اس لیے کہ نصارہ میں عبادت گزار عالم بھی ہے اور درویش بھی ہے اور ان تمام خصوصیتوں کے ساتھ ان میں سب سے بڑی خصوصیت وہ یہ ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وہ کبر نہیں کرتے اپنی عبادتوں پر ان میں ایک بڑا ہمبلنس کا مادہ ہے محبت کا مادہ ہے پیار کا مادہ ہے تو پھر جب قرآن کی ساری آیتیں سامنے ہونا پھر انسان اپنی سخت بات نہیں کرتا کہ اوہ آپ تو یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ تو دشمن ہیں اور ان کے ساتھ تو دوستی حرام ہے یعنی ایسے سخت الفاظ وہی زبان کہہ سکتی ہے جس نے قرآن نہ پڑا ہو میرے مدنی کو نہ پڑا ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ موسیقی